موسیقی اس کے آفٹر شوکس آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں اور وہ اس لیے محسوس کیے جا رہے ہیں کیونکہ سیاسی طبقے میں اس نے حلچل مچا دی خصوص یہ بات کر کے کہ جو سی آئی اے کے یا باہر کی ایجنسیوں کے ایجنٹ یہاں آ رہے تھے اس تمام کی انفومیشن سیولین قیادت کو تھی اور سیولین قیادت اس ٹائم پر آسف زرداری صاحب اور یوسف رضا گلانی صاحب تھے یعنی اپنے کندھوں سے ذمہ داری اتار کر اس ٹائم کی سیولین قیادت یعنی آسف زرداری اور یوسف رضا گلانی صاحب پر ڈال دی گئے اب کیا وجہ ہے کیا تعلقات صحیح کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا یا پھر اس لیے کیا کہ زرداری صاحب کو یہ بتایا جائے باور کر آیا جائے کہ میرے پاس اور بھی بہت سارے سیکرٹس ہیں جن کو میں ریویل کر دوں گا اب اس حوالے سے کمیشن بنے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمیشن بنتے رہتے ہیں کمیشنز کی رپورٹس آنا اصل سوال ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تارک کرنا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں محمد اصحار الحق صاحب اصحار الحق صاحب سینئر تجزیہ کر رہے ہیں پرائیڈ اپ پرفارمنس ہے بہت شکریہ اصحار الحق صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا صحیح اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کر رہے ہیں بہت شکریہ صحیح اقبال بھٹی صاحب آپ نے جوائن کیا ہمیں روزانہ کی طرح حسین حقانی صاحب کی بات یہ حسین حقانی صاحب یعنی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیس کے سلسلے میں اب شاید پاکستان ہی نہ آئے لیکن پاکستان ایک ایسی خبر لے آتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں حلچل مچا دھتے ہیں اب یہ کمیشن بنت ہو جائے گا اس کی ریپورٹ کہاں تک آئے گی ہمیں تو اس بات کا خرچہ ہے کہ ریپورٹ آئے نہ ہے اس کی ریپورٹ ہنیقہ اسی طرح آئے گی جس طرح پہلے سارے کمیشنز کی آتی نہیں ہے یعنی کہ کبھی بھی نہیں آئے گی ایک یہاں بہت پرانے بیروکریٹ تھے شاید سکسٹیز میں ان کا نام تھا ایڈی انکازی وہ ہر کمیشن کے چیئرمین بنتے تھے ہر کمیٹی کے چیئرمین بنتے تھے ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب وہ قبر میں جائیں گے اور ان سے ملکر نکیر پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہیں گے بھئی اس پر ایک کمیشن بنا دیتے ہیں تو پاکستان میں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں ان کا آج تک حمود الرحمن کمیشن سے لے کے اپٹ آباد کمیشن تک عوام کو کچھ نہیں بتایا گیا یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے ممبرز کو بھی کچھ نہیں بتایا گیا رہے حسین اکانی صاحب تو ان کی پرورش میں زیاء الحق سے لے کے نواز شریف تک اور پیپلز پارٹی تک سب رہے ہیں سب نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے پھر اس نے بھی فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے دو ایسے آدمیوں کو سفیر مقرر کیا جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا واجد شمس الہسن کو لندن میں اور حسین اکانی صاحب کو واشنگٹن میں ان کا پاکستان میں جائداد کوئی نہیں ہے ان کا کوئی اکاؤنٹ کوئی نہیں ہے ان کا پاکستان سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے یہ سفارت سے پہلے بھی لندن اور امریکہ میں تھے سفارت کے بعد بھی لندن اور امریکہ میں ہیں تو ایسے آدمیوں کو سفیر مقرر کرنا اول تو اسی پر سوال اٹھنا چاہیے کہ کیا یہ حب الوطنی کا تقاضی ہے کہ جب اٹھارہ بیس کروڑ لوگوں میں سے آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو پاکستانی ہو ہر لحاظ سے لیکن آپ کہاں کہاں تک جائیں گے آپ دیکھئے کہ مہین قریشی وزیر آزم بنے ان کا پاکستان سے کیا تعلق تھا آتے وقت ان کو پاسپورٹ دیا گیا اور شناختی کارٹ دیا گیا شاکت عزیز صاحب جن کو میں اپنے کالموں میں پلاسٹک کا پرائم منسٹر کہتا ہوں وہ آئے اور فتح جنگ سے انہوں نے الیکشن لڑا جہاں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا آئے وزارت سنبھالی اس کے بعد جب وزارت ہوئی تو سارے تحائف سرکاری جو بیت المال کے تھے وہ اٹھائے اور اپنا بریفکیس اٹھایا اور چلتے بنے تو حسین حقانی پر مقدمہ چلنا چاہیے لیکن کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری حکومتیں ان لوگوں کو کیوں سفیر مقرر کرتی ہیں ملک کی حساس معاملے ان سفیروں کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہیں حسین حقانی صاحب دوسروں کو کار کردگی اس میں کیا اس کو کہتے ہیں کریکٹر اسیسی نیشن میں ماہر ہیں یہ رواز شریف کے ساتھ تھے نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کی انہوں نے کریکٹر اسیسی نیشن کی اور ایسی ایسی کریکٹر اسیسی نیشن کی کہ لوگوں نے کانوں کو ہاتھ پکڑ لیے پھر اسی نون کی حکومت نے ان کو اسری لنکہ میں سفیر لگایا پھر جب انہوں نے ہوا کا رخ دیکھا غلام اسحق خان کے دنوں میں تو انہوں نے اسیفہ دے کے ادھر جوائن کر لیا تو ایسے لوگوں کو استعمال کرنا کمیشن سب سے پہلے یہ دیکھے کہ ان لوگوں کو کون استعمال کرتا ہے ان لوگوں کو اوپر کون لاتا ہے ان لوگوں کو انکریج کون کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے اچھا اب یہاں ہم لوگوں کو سیچویشن یہ نظر آتی ہے یوشلی نون لیگ ورسز پی ٹی آئے ہوتا ہے یہاں پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ سٹارٹ ہو گئی ہے ایک جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا جو ڈیوٹی تھی یا پہلی ذمہ داری تھی امبیسیڈر کی تھی کہ وہ کس کو ویزا دے رہے کس کو نہیں دے رہا اس کے بعد پھر حکومت آتی تھی امبیسیڈر بھی تو حکومت کا ہوتا ہے نا سوریل صاحب ایسا تو نہیں ہوتا کہ کئی خلائی مخلوق آ گئی ہے اور اس کو امبیسیڈر لگا دیئے اگر امبیسیڈر حکومت نے لگایا تو پوری بوری ذمہ داری حکومت کی ہوگی حکومت اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کی تھی نیکہ آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہا عمری صلی اللہ میں کل سننا تھا خاجاسیف صاحب نے اس طرح سے مطالبہ کیا کہ پارلیمانی کمیشن بنایا جائے خاجاسیف صاحب بڑے سمجھ دار ہیں وہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے اس کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر خاجاسیف صاحب زیراعظم صاحب سے یہ استدا کریں کہ میاں صاحب خدا کے لیے جو ایپٹر بات کمیشن کی رپورٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کو جاری کر دیجئے اور اس کی کمیشن کی سفارشات میں جو ایکشن ہونے ہیں وہ کر دیں تو جو حسین حکانی صاحب کے اب تازہ ان کی شافات آئے ہیں ان کی نہ تو تحقیقات کی ضرورت پیش آئے گی نہ حسین حکانی صاحب کے خلاف آپ کو کاروائی کی ضرورت پیش آئے گی خاجہ صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پالی مانی کمیشن بنے معاملہ دوسری طرف نکلے اور وہ معاملہ وہیں پہ ڈمپ رہے اس کے جواب نے خرشید صاحب نے بھی اپنا حساب برابر کر دیا اب آپ کا جو سوال تھا خرشید صاحب نے جب یہ حسین حکانی کے بیان صاحب 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 دن رات شامیں گزر رہی تھی وہ ان کے لیے وہاں پہ لابنگ کر رہے تھے مختلف ان کے لیے میٹنگ کروا رہے تھے ان کے لیے لیکچرز کا بندو بس کر رہے تھے اب ڈیڑھ ماہ کے اندر اچانک کیا تبدیلی آئی وہ شخص جو آپ کی لیڈرشپ کے لیے امریکہ کے اندر تمام معاملات کی فیسلیٹیشن کر رہا تھا اب آپ نے اسی شخص کو غدار کرا دی تھے خرشید صاحب اب ہی لیڈرشپ سے بھی یہ پوچھیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے سحیل صاحب کہ ہمارے سیاستدانوں کے دو رکھ ہوتے ہیں ایک عوام کے لیے ہوتا ہے ایک اصل ہوتا ہے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں غدار کہنا ایسی ہے جیسے کسی کو آپ بے وقوف یا جھلا کہہ دیں ابھی غدار عمران خان کو غدار کہنے پر ہی تو وہ مراد سعید کا اور ان صاحب کا سارا جویں چھگڑا شروع ہوا میں نے اس دن بھی ارز کیا تھا کہ سیاست میں لوگوں کو غدار کہنا بند کر دیا جائے خرشید شاہ صاحب جب غدار کہتے ہیں تو وہ عوام کے لیے کہتے ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے اسی دن اس سے بات بھی کر لی ہو اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹاپ کی قیادت ہے وہ وہاں گئی اور ان کی لابنگ کرتی رہی اور اگر کل کوئی پپلز پارٹی آگئی دوبارہ حکومت میں تو یہی حسین اکانی ہوں گے اور ان کو پھر کوئی اور سفارت نہیں دے دیں گی درست کہہ رہے ہیں آپ اور نکر اس کے ساتھ جو اظہار صاحب نے بڑی اچھی بات کی بہت سے کمیشنز بنے ان کی رپورٹ سامنے نہیں آتی لیکن ایسے کمیشن جنہیں سپریم کورٹہ پاکستان نے بنائے یا کسی ہائی کورٹ میں بنے ان کی رپورٹ سامنے آتی ہیں ملوستان کے اوپر جو کمیشن بنا تھا جسٹس قاضی فائزی صاحب کے سربرائی میں اس کی رپورٹ آج ہمارے سامنے ہیں زفر علی شاہ صاحب سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں اگر کمیشن بننا بھی ہے اگر سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی کمیشن بن گیا تو شاید اس کی کچھ رپورٹ بھی سامنے آجے فائنڈنگز بھی عوام تک پہنچے اگر خاج آسی صاحب نے کوئی کمیشن قائم کروایا جو انہوں نے مطالبہ کی ہے تو پھر تو کبھی اس کی سفارشہ صاحب نہیں آجے اس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جب کمیشن بناتی ہے تو اس کی رپورٹیں منظر عام پر آتی ہیں لیکن ان رپورٹوں میں جو ایکشن ریکمنٹ کیا جاتا ہے وہ پھر حکومتوں نے لینا ہوتا ہے آپ اصر خان کے کیس میں دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ دو جرنیلوں پر مقدمہ چلائیں نہیں چلائے گیا تو عدلیہ کا جو رپورٹ آتی ہے کمیشن کی وہ بھی پورا ہمارا مقصد قوم کے نکتہ نظر سے نہیں پورا کرتی چاہی چیک ہے اچھا یہاں تو کوئٹا کی رپورٹ ہو جائے کوئی رپورٹ ہو جائے سویل صاحب ساری رپورٹیں متنازہ بنا دے جاتی ہیں حمود الرحمان والی رپورٹ جو ہے ہم لوگوں کو کئی ہمسائے سے پتا چلتی ہے کہ جی کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے اندر باقی رپورٹیں بھی ادھر ادھر سے اڑتی ہوئی ہم لوگوں کو اس کی رپورٹ نظر آتی ہے اب یہ حسین حقانی صاحب جبکہ اپنے کیس سے بھاگ چکے ہیں تو کیا اس کے حوالے سے گیارنٹی ہوگی کہ کمیشن کے حوالے سے کوئی چیز گربر نہیں ہو جائے گی انیقہ دیکھیں جہاں پہ ہم اپنی ملکی سلامتی کی بات کرتے ہیں اور ماضی کی غلطیوں کی کتاہیوں کی اور بلنڈرز کی بات کرتے ہیں اگر ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے اور ماضی کے اندر جو ہم سے غلطی ہوئی مستقبل نے ان کو نہیں دورانا اپنی سلامتی خودمختاری کا دفاع کرنا اس کو یقینی بنانا ہے تو اس وقت کے اب ضرورت ہے کہ وہ ماضی کے کمیشنز کی رپورٹ جو آج تک ڈمپ ہیں انہیں بھی منظر عام پر لائے جائے اور اب جو دوبارہ سہین حقانی صاحب نے ان کے شفاعت کیے وہ بیسیکلی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے ریاست کے پلرز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہیں میں نے پہلے بھی ان کو آن کیا تھا میں اب بھی آن کر رہا ہوں میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنا فیچر کا روڈ میپ درست کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کاروائی کیجئے تو میرے خیال کے مطابق یہ وقت آ چکا ہے کہ صرف پارلیمنٹ کے اندر دو تین دن کی بحث کی بجائے بیانات کی بجائے آپ کنکریڈ آپ کو سٹیپ سے لینے چاہیے اکٹ آباد کمیشن کی رپورٹ مندر عام پر لائیں اس کو پر کاروائی کر رہا اور حیمان ملک صاحب نے یہ بلو پاسپورٹ جاری کیے ایکشن کوئی نہیں کرتا کاروائی کریں تاکہ ایک مرتبہ تو ایسے لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں آپ چلیے کیفرے کردار تک پہنچانے کی بات کریں تو اگلے ٹاپک ہی تر جائیں گے اور بات کریں گے پی آئی اے کے حوالے سے پی آئی اے کے ایک کار کردگی پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے رپورٹ تو دے دی اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں پی آئی اے کا جس میں کرپشن ہے اور ڈائریکٹر سے لے کر نچلے سطح تک تمام جگہ پر کرپشن ہے اور سوہیل صاحب ہم لوگوں نے تو ایک وہ واقعہ بھی سنا تھا کہ جی بہت سارے واقعات ہیں ویسے تو لیکن کہ ہیروین لے کر جانے کا انسانوں کو واشنو میں بٹھا کر لے کر جانے کا اس کے بعد پھر سینوچز تک پی آئی اے کے چوری ہو جاتے ہیں تو کرپشن تو ویسے بھی نظر آتی ہے چارچیٹ کی ضرورت نہیں تھی اب تو ایکشن کی ضرورت ہے انی کا ویسے تو سینٹ یا قوم اسمبلی کے مختلف کمیٹیاں بنتی ہیں مختلف معاملات کے اوپر ان کی رپورٹ سامنے آتی ہیں اس کے اندر بھی ہمارے لیے وہ اٹریکشن کا باعث ہوتی ہے نیوز کے پوائنٹے ہوئے سے لیکن یہ سینٹ کی خصوصی کمیٹی جو پی آئی اے کے بہران پی آئی کے خسارے پر قائم کی گئی تھی یہ میرے لیے اس لئے خصوص کی اہمیت کی حامل ہے اور میرے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی چونکہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے سینٹر مشاہد اللہ مسلم لگ نون کی ہیں پی آئی کے اندر ان کا اپنا واسٹ ایکسپیرینس رہا ہے انہوں نے اس رپورٹ کو انڈورس کر کے سینٹ کے اندر جمع کروایا اور میں یہ آپ سنن کر حیران ہوں گی اس رپورٹ کے اندر اس کمیٹی نے حکومت مجودہ حکومت کو بھی چار شیٹ کر دیا انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ پی آئی کا جو اس وقت دو سو ستر روپے تک اس کا خسارے کا سامنا ہے مسلم لگ نون کی دور حکومت میں پی آئی کا جو خسارہ ہے اس میں ایک سو تیس ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے اس رپورٹ نے جو اس نے پی آئی ہیڈکوارٹر کا وزٹ کیا ان کے تمام ڈاکومنٹس کا جائز لیا سب سے بہلی جو انہوں نے پوائنٹ ریس کیا انہوں نے کہا جو بورڈ آف ڈریکٹرز ہے جو موجودہ حکومت نے بتعینات کے ڈریکٹرز کو انہوں نے کہا کہ بورڈ آف ڈریکٹرز نا اہل ہیں ان کی ریکوائیڈ کوالیفکیشن نہیں ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مہانہ تین لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں لیکن ایک سال تک متعدد بورڈ آف ڈریکٹرز کے ایسے ممبران ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا سہیل صاحب نا اہل لوگوں کو تین لاکھ روپے مہانہ مل رہے ہیں اہل کو کتنا ملے گا ادھر پھر دیکھئے جب اہل کوئی آئے گا اور اگر وہ ڈیلیور کرے گا پی اے کی حالات بہتر ہوتے ہیں تو آپ اس کو بورڈ آف ڈریکٹرز کا تو ایک فکس کرائیٹی جی ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ جو پی آئی اے کا معاملہ ہے یہ ساری نورہ کشتی ہے اور یہ سب دکھانے کی باتیں ہیں حکومت کو وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں تو حکومت کا وہ کیا بگاڑ لیں گے مشاہد اللہ صاحب کے بارے میں تو پریس میں یہ عام خبریں آئی تھی کہ ان کے دو یا تین بھائی پی آئی اے میں ہیں اور سب کے سب ان کی تیعیناتی ملک سے باہر ہوئی ہے دیکھیں پی آئی اے آپ نے سنا ہوگا ابھی پچھلے دنوں کے سات آدمیوں کو وہ کھڑا کر کے لے گئے مجھے تو پی آئی اے اب ایک خان بس سرویس یا کوہستان بس سرویس لگتی ہے جو پو 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 کر کے جہاد آگے پیچھے جا رہا ہے اور کنڈکٹر لوگوں سواریوں کو بازو سے پکڑ کے اندر لا رہا ہے اس میں اتنی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اتنی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں کہ اب یہ ایک اپنے بوجھ تلے دب رہی ہے اور تقریباً چند مہینے پہلے پی آئی اے کا چیئرمین تھے یا ایم ڈی تھے ان کا ایک انٹریو منظر عام پر آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اتنی بلیک میلنگ ہو رہی ہے یونین کی طرف سے پائلٹس کی الگ یونین ہے ورکرز کی الگ یونین ہے انجینئرز کی الگ یونین ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے پی آئی اے کا واحد راج یہ ہے کہ آپ اس کو نجی شبے میں دیں اس کے بعد اس میں ان لوگوں کو رکھا جائے رائٹ سائزنگ ہو جن کی ضرورت ہے ایک جہاز پر یہاں جتنے پوری دنیا کا سکیل ہے کہ ایک جہاز کے لیے اتنے آدمی ہیں پاکستان میں اس سے چار گناہ زیادہ آدمی جہاز ہیں تو یہ جتنی چارج فیٹیں ہیں یہ جتنے رپورٹیں ہیں پی آئی اے کے بارے میں یہ سب نورا کچھتی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا سیاسی برتیاں اس میں ہوتی رہیں گی ہو رہی ہیں لوگوں کو سفارش پر باہر تیرات کیا جا رہا ہے اور میں ایسے بے شمار پاکستانیوں کو جانتا ہوں کہ جو آئے دن یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آئندہ وہ پی آئی اے پر نہیں سفر کریں نئی ائرلائن کی باتیں کر رہے تھے وزیراعظم صاحب تو کہ پی آئی اے کو سائٹ پر کر کے نئی ائرلائن لائی جائے کوئی نئے سرے سے ایک انفرسٹرکچر بنایا جائے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کوئی میں جس کا پانی خراب ہے تو اس کے لیے ایک نئے ڈول لے لیں جب آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے آپ کے ہاں بھرتیاں میریٹ پر نہیں ہیں آپ کے ہاں بجٹ کا کوئی اپریزمنٹ نہیں ہے تو آپ نئی ایک چھوڑ کر دو ائرلائنیں آپ دیکھیں کہ مشرق بید سے پی آئی اے ویڈرا ہو گئی پہلے بنگکوک سے مسافر لاتی تھی اب وہاں بھی نہیں جا رہی فران ملک میں بھی نہیں جا رہی فران باہر کی ائرلائنیں آپ کے ہاں سیکیورٹی کے وجہ سے آ رہی رہی تو آپ لٹرلی ایک قارنٹائن میں آ گئے ہیں آپ دنیا سے علاق کرتے ہیں سلام صاحب اگر باہر کی ائرلائنز نہیں آ رہی اس کے ساتھ اس کے رپورٹ کے اندر جو اور ان کے شاف آدمی ہو جو تئیس ریکمینڈیشن ہے پی آئی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اس میں یہ کہا گیا کہ فوری طور کے پر پی اے سو کا بورڈ آف ڈریکٹرز جو مجودہ حکومت نے تینات کیا تو اس کو تحلیل کیا جائے پی آئی کی ٹکٹنگ سمیت ہر شعبے میں کرکشن ہے اس کے ساتھ اپنے نئی ائرلائن کی بات کی انہوں نے اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا کہ پاکستان کی ایک ائرلائن جس کا نام ریان ائرلائن تھا دوہزار پانچ میں شروع ہی اس نے اپنا آپریشن بھی شروع کیا اور یہ اتنی اہمیت کی حامل ائرلائن تھی پاکستان کے لوگوں نے شروع کی کوئی کرز نہیں تھا اپنے بلبوتے اپنے تجربے کے بنیاد کے اوپر کھڑی کی اور یہ سی پیک کی ائر کنیکٹیویٹی کی روشنی میں شروع کی گئی لیکن ہوا کیا اس ائرلائن اپریشن شروع کی ان کی ایک فلائٹ تھی جو کہ شام کا اس کا اپریشن تھا شام کی طرف شام اس کی فلائٹ تھی اس کی جانی لیکن امریکہ کے کچھ تحفظات تھے امریکہ نے کچھ اس کے اوپر اپنے تحفظات شروع کیے شجاعت عظیم صاحب اس وقت جو مشہیر تھی پرائم نیسٹر کے ہوا بازی کے انہوں نے امریکہ کو فیصل آنے سے پہلے فوری طور کے اوپر ایکشن کیر اس کا لسانس سسپینڈ کر دیا امریکی عدالت نے اپنے دارے خلاف جنہوں نے پاکستانی ائرلائن ریان ائر کے اوپر ابزرویشن دی تھی انہوں نے وہ بین ختم کر دیا امریکی عدالت نے پاکستانی ائرلائن کی حق میں فیصلہ دیا لیکن اس کمپنی کا لسانس شجاعت عظیم صاحب نے سسپینڈ کی آج بھی غیر محصر ہے اس رپورٹ کے اندر یہ سفارش کی گئی ہے کہ ریان ائر جو پاکستان کی ائرلائن ہے سی پیک ائر کنیکٹیوٹی کرنی ہے یہ پی آئی اے کو بھی کروڑوں روپے کا منافع دے سکتی ہے پی آئی اے اس کو فسیلیٹیٹ کرے اور دیگر جو ملکی ائرلائن ہیں ان کے ساتھ کوڈ شیرنگ کرے اس کے ساتھ پی آئی اے کو دیگر بھی انہوں نے سلوشن دیئے کہ پی آئی اپنے اپریشن کے علاوہ دیگر جو شعبیں ہیں جو سرویسز کے شعبیں ہیں ان کو فوری طور کے اوپر ان کی آؤٹسورسنگ کرے اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹن سحیل صاحب ایک پورا ایوییشن ڈویین ہے منسٹری ہے اس کا ایک سیکریٹری ہے اس میں پوری بیوروکریسی کی فوج ہے وہ کروڑوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں وہ کس کام کی دواہ ہیں وہ یہ سارا کام کیوں نہیں کر رہے کمیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کب تک کمیشن بنائیں گے پھر ریلوے کے لیے کمیشن بنائیں گے پھر پی ٹی سی ایل کے لیے کمیشن بنائیں گے کمیشن بنانا کوئی حل نہیں ہوتا آپ پروپر کام کریں جب ایک منسٹری ہے تو اس منسٹری میں آپ لوگوں کو میرٹ پر تینات کریں اور پی آئی اے میں یونین بازی ہے جو بلیک میلنگ ہے اس کو ختم کریں سفارشاتیاں ترقیاں ان کی مدد سے کیوں ہو رہی ہیں کمیشن بنانا ہے بالکو درست کا ہے آپ نے سفارشات کی بات کی سوہل صاحب اگر یہ سفارشات پر بلفرز کام ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ جو سیاسی ریٹالیشن ہے جو بھرتیاں ظاہر ہیں ہر جماعت نے آ کر اپنی بھرتیاں کیوں گی وہ نہیں ان کو سامنا کرنا پڑے گا سیاسی بھرتیاں جو مضامت آتی ہے اس کے سامنا تو مسئل ہاتا ہے ریپورٹ ہے میں گیارہ سال سے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو جتنی کمپنیز ہیں ان کو میں ریپورٹ کر رہا ہوں ان کے افیرز کو میں دیکھ رہا ہوں یہ اتنی زبردست ریپورٹ ہے تئیس نقات ہیں اس کے اندر اگر ان نقات پر عمل کر لی جائے صرف تئیس نقات پر عمل کر لی جائے تو یہ پی آئیے جو اربو روپے کے خسارے میں ڈوبی ہوئی ہے یہ منافع میں بدل جائے گی اس کی نچکاری کی ضرورت نہیں رہی گی ہاں جن شوبریں کی ضرورت نہیں ہے ان کی ضرور آؤٹسورسنگ کریں ان کی صفاحشت بہت واضح ہیں اور اس کے بعد ہم ہمارے لوگوں کے اندر اتنا پوٹینچل ہے کہ ہم نہ صرف پی آئیے بلکہ اپنی دیگر ائرلائن کو بہتر پر کیسے چلا سکتے ہیں یہ ریپورٹ اگر بہت اچھی تصنیف کی گئی ہے تو کیا اس پر عمل ہوگا سب سے امپورٹنٹ یہی ہے عمل بالکل نہیں ہوگا چونکہ جن لوگوں نے عمل کرنا تھا جن لوگوں نے پی آئیے کو اس نہی تک بنچایا انہوں نے غیر ملکی ائرلائن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تو پھر ریپورٹ اچھی لکھی گئی ہے یہ اخراب لکھی گئی ہے یہ تو ریلیونٹ ہے جب ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ایکچن نہیں ہوگا ریپورٹیں وہ لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی ایکچن نہیں ہوتا اس لیے ریپورٹ اچھی ہے یہ سب آئی واش ہے یہ پتہ نہیں شاید کا بائی واش ہے شاید کا انتظار کر رہے ہیں اسپیشلی پی آئیے کی بات کرتے ہیں تو زیادہ افسوس ہوتے ہیں یہ وہ ائرلائن ہے جس نے ملک کے حوالے سے ڈیفینس کے اندر بھی کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی دنیا کی بڑی بڑی ائرلائنوں کو ٹرین کرنے والی ائرلائن ہے جو کہ آج خود ایسے موقع پر بیٹھی ہوئی ہے آج خود اس نہج پر آئی ہوئی ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور ائرلائن کھڑی کر دی جائے کام کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے سیاست کراچی کے گچرے پہ بھی ہو رہی تھی جس نے کام کرنا تھا وہ آ کے کر رہے ہیں اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے بجٹ خسارے کے حوالے سے بجٹ خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ خسارہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس لیے کیونکہ شاخرچیاں بھی ہیں مس مینجمنٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ ملک کی ضروریات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے کچھ پرائیورٹیز میں بھی گر بڑھ ہے لیکن یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں سب سے آسان سلوشن ہوتا ہے قرضہ آپ کی بار بھی قرضہ لے لیے سوہل صاحب انیکہ ہمیں تو آئے روز کہا جاتا ہے کہ ملک کی معوشد بہت بہتر ہونے جا رہی ہے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں ہم اس جگہ پر اتنے سالوں کے بعد پہنچ جائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی آمدن ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے ٹیکس ریوینیو میں کمی ہو رہی ہے جو ایف پی آر کی غیر منصفانہ پالیسیز تھی تاجروں نے اس کے پر احتجاج کیا ریوینیو کم ہوا اب حکومت کے خرجات بڑھ رہے ہیں آئے روز اس کو پورا کرنے کے لیے اب حکومت کا سب سے بڑا جو حصار ہوا ہوا ہے اگر روہ مالی سال کے اندر وہ بینکوں سے کرز لینے کے اوپر ہے بزرشتروں سٹیٹ بینک آفاکستان نے حکومت کے لیے دوبارہ تین سے چھ ماہ کے لیے ٹریری بل جاری کی ہیں دو سو چوراسی ارب روپے کا کرز لیا ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوگی جو اس سے پہلے کرز لیا تھا جس نے مارچ اکا مارچ کو مچور ہونا تھا اس کی رقم تھی تین سو سنتالیس ارب روپے اس رقم کو حکومت نے واپس کرنا تھا واپس نہیں کر پائی مارچ کے پہلے ہفتے میں یعنی دو مارچ کو بھی تین سو چھانویں ارب روپے کے ٹریری بلد حاصل کیے گئے تین سو سنتالیس ارب کا وہ کرز ادائیگی کرنے کے لیے اٹھتالیس ارب روپے کے زیادہ کرز لیا حکومت کا سارا ریلائنس اس وقت کرزوں کے اوپر ہے چونکہ اخراجات زیادہ ہیں آمدن کم ہے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رمہ مالی سال کے اندر جو جتنے حکومت کی آمدن اور اخراجات میں فرق ہے یہ چار اشاریہ پانچ سے پانچ فیصد تک جی ڈی پی کے ریشو کے تک پہنچ جائے گا اور یہ الٹی میٹلی افرات زر بڑے گی مہنگائی بڑے گی حکومت کو نی نیو نوٹ شپنا پڑیں گے اس کا برڈن جو الٹی میٹلی عوام کو برداشت پنا پڑے گا سوال یہ ہے کہ اخراجات کیوں بڑھ رہے ہیں اخراجات کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پنجاب گورنمنٹ نے اور ایک کا دوسری صوبائی حکومت نے اپنے ملازمین کی تنخائیں جو ہیں وہ لاکھوں کے حساب سے بڑھا دی بیروکریٹس کو سپیشل پے کے لحاظ سے دس لاکھ پندرہ لاکھ روپے دیے گئے یہاں بھی یہی حیال ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ایم پی ون اور ایم پی ٹو سکیل دی ہوئی ہیں پھر آپ دیکھئے کہ کابینہ پر کتنا خرچ ہو رہا ہے اسمبلی پر کتنا خرچ ہو رہا ہے اسمبلی کے آؤٹپٹ کے لحاظ سے اہوان صدر پر کتنا خرچ ہو رہا ہے اہوان وزیراعظم پر کتنا خرچ ہو رہا ہے سرکاری دورے جو ہیں باہر ان پر کتنا خرچ ہو رہا ہے ان لوگوں کے علاج معالجے کے لیے کتنا خرچ ہو رہا ہے جب اخراجات آپ کے اندھا دھن بغیر کسی رکاوٹ کے جا رہے ہیں اور آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے ٹیکس ٹیکس نیٹ آپ کا ہے نہیں آٹھ سے دس فیصد لوگ پاکستان میں کل ٹیکس دے رہے ہیں سیاستدان ٹیکس نہیں دے رہے سنتکار ٹیکس نہیں دے رہے اگری کلچر کا آپ کا پورا سیکٹر جو ہے فیوڈلسٹ جو ہیں بلوچستان کے جو سردار ہیں جاگیردار جو ہیں جنوبی پنجاب کے سندھ کے جو ہیں جن کی کروڑوں روپے کا انہوں نے اپنے ریسرچ سنٹر بنائے ہوئی ہیں کہ عام کی پیدوار کیسے ہوگی وہ دس دس کلو کا پانچ پانچ کلو کا عام لیڈی ڈیانا کی شادی پر جا کر تو دے سکتے ہیں توفہ ملک کو یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے تو اگر قرضے سوال یہ نہیں ہے کہ قرضے لے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ قرضے کیوں لے رہے ہیں حکومت بیٹھ تو نہیں سکتی اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں پہلے یہ کہ اپنے اخراجات کنٹرول کریں اس طرح حکومت کریں جس طرح امریکہ میں یورپ میں محضب ملکوں میں ان کا کوئی اوور ہیڈ خرچہ نہیں ہوتا ان کے پرائیم منسٹر اور ان کے جو صدور ہیں صدر وہ بادشاہوں کی طرح نہیں رہتے پھر دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان سے ٹیکس لیں چلیے یہ ٹیکس نیٹ والی بات بھی ایک تو آٹھ سے دس فیصد والی بات اظہار صاحب نے کی دوسرا یہ کہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ دیکھ کر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ ملک جس نے ہم پر یا پورے اس خطے پر راج کیا وہ ملک سمجھ گیا کہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ایک چھوٹا ایریا بنا کر اپنے پرائیم منسٹر کو رکھا جائے ہم نہیں سمجھے ہم اسی کلونیل مائنسٹ میں دیکھیں انیقہ میں یہاں ایک ضروری بات کروں کہ دو سال پہلے حافظ سعید جو یہاں کی بہت مشہور شخصیت ہیں وہ عدالت میں گئے اور انہوں نے کہا کہ لنڈن کا انگلینڈ کا وزیر آزم جس طرح رہ رہا ہے وہ اسلامی طرز رہائش ہے یہ ان کے الفاظ تھی اور ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہو رہا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب لوگوں کو پتائیں صرف حکومت کو نہیں پتا حکومت کو نہیں پتا ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بجٹ خسارے کی بات کر رہے تو دوسرا خسارے کی بات کرتے ہوئے آگے چلتے اور اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے جو کہ کراچی انیورسٹی کے بارے میں ہوگا کراچی انیورسٹی اگست دوہزار سولہ میں ٹیچرز کی پیمنٹ کا مسئلہ سامنے آیا وہ مسئلہ حل ہوا اللہ اللہ کر کے اور اب دوہزار سترہ میں بہت سارے اور ٹیچرز کی بہت سارے اور آپریٹیو ٹیچرز کی بھرتیوں کی بات سامنے آ رہی ہے یہ بتائیے گا یہ پہلے تو پہلے پیمنٹ کا مسئلہ تھا اب یہ خدشہ ہوگی اتنی ساری تعداد کے اندر آپریٹیو ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے ان کو پیمنٹ کدھر سے دیں گے کتنا کم آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں پیسا وہ گورنر سندھ صاحب تو ووٹ بینک بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو وزیراعظم صاحب نے بولا ہے نیک آپ ٹھیک ہے ریس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ہم نے یہ سٹوریز کی کہ جامعہ کراچی کو اور دیگر کراچی کی یونیورسٹیز کو کن مشکلات کا سامنا ہے وہ انتظامی لحاظ ہے بھی اور مالی لحاظ ہے بھی گورنر سندھ جب سے وہاں پر گئے ہیں ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جتنے وہ سیزن اور لرنن کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے تھے تو وہ جا کر وہاں پر جن یونیورسٹیز کے چانسلر ہے ان کی وہاں پر تلیمی میار کو بہتر بنانے کے لیے اور وہاں کے جو مسائلہ دور کرنے کے لیے کام کریں گے لیکن انہیں تاز سے کچھ یہ ملا ہوا ہے کہ سندھ کے اندر وارڈ بینک بڑھانا ہے اور مسلمی قنون کے خدمات کے لیے خدمات دیجئے وہ وہاں بیزی ہیں اب خبر یہ سامنے ہے کہ جامعہ کراچی کے اندر چون شعبہ جات ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے پانچ سو کوپریٹیو ٹیچرز کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے ہی انہیں کچھ مالی مشکلات کا سامنا ہمیشہ رہتے ہیں جب پانچ سو پیچرز کوپریٹیو بھرتی کریں گے تو ان کو ادائی کرنا پڑیں گی اور اس کے ساتھ یہ مختلف شعبہ جات جس کے اندر سائنس کے شعبہ بھی ہیں سمادی علوم بھی ہیں تمام شعبہ جات ہیں وہاں پر جو ہمارے کچھ ذرائع سے بات ہے ان کا یہ موقعفتہ کہ ورکلوڈ کمیٹیک وہاں پر بنی ہوئی ہے ان کو یہ چاہیے تھے جو پہلے سے وہاں پر لیکچرار موجود ہیں اور اس کے بعد جو پروفیسر موجود ہیں ان کے جو کریڈٹ آرز ہیں وہ موجود ہیں وہ مزید پڑھا سکتے ہیں انہیں کچھ پیمیٹ کر کے یہی پیمیٹ جو آپ نے یہاں پر نئے کاؤپریٹیو تیچرز کو کرنی ہے ان کے جو کریڈٹ آرز ہیں ان کو بڑھایا جائے چونکہ وہ لیکچرارز ہیں پروفیسرز ہیں ان کے پاس ایکسپیڈینس ہے انہوں نے پی ایڈی پروفیسرز نے کی ہوئے تو ان سے جب طلبہ کو درس ملے گا تو ان کے لیے بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ فریش لوگوں کو لے کے آئیں تو انہوں نے لیکن اس کمیٹی کی یا ان لوگوں کی سفارش کے برقس انہوں نے کہا نہیں ہم نے پانچ سو نئے کاؤپریٹیو تیچرز بھرتی کرنے اور درائی یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ افسران یا کچھ دین ایسے ہیں جن کے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو ابھی نیولی انہوں نے کالیفائیڈ ہوئے ہیں انہوں نے ڈگریز حاصل کی ہیں کچھ کے دوست اباب ہیں ان سب کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کوپریٹیو تیچرز کے نام کے اوپر ان کو یونیورسٹی کے اندر لائے جا رہا ہے تاکہ ان کو اچھا معافظہ بھی ملیا اور وہ لیکچرز دیں گے لیکن اظہار صاحب سے بھی ہم جانا چاہیں گے کہ یونیورسٹی کے اندر ایک پرفیسر موجود ہو ایک لیکچر موجود ہو اور اس کے پاس کریڈیٹ زہارز کو بڑھانے کی کشن بھی موجود ہو تو کیا ان کو پریورٹی دینی چاہیے یا ایک فریش نیو کمرس کو یہ موقع ملیا چاہیے اور ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے اظہار صاحب کیا بہتر رہے گا پریورٹی تو ان کو یہ پوچھا جائے کہ کوپریٹیو ٹیچر کیا ہوتا ہے ایک ٹیچر میں اور کوپریٹیو ٹیچر میں کیا فرق ہے کیا وہ اس طرح کوپریٹ کرے گا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا یا تنخواہ زیادہ لے گا دوسرا یہ ہے کہ جو ورک لوڈ کمیٹی ہے اس میں کون کون لوگ ہیں ان کا کوئی سکیل ہے کوئی انہیں ورک آؤٹ کیا ہوا ہے کوئی میتھوڈالوجی ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں کیاوس ہے یہ بدنظمی ہے یہ انڈسپلن ہے اور یہ اسے آپ اگر چھوٹا پاکستان تصور کریں یا اگر آپ اسے چھوٹا کراچی یا چھوٹا صوبہ سند تصور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے ملک میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے خاص طور پر سندھ میں سپریم کورٹ روز چیخ رہی ہے کہ سندھ میں حالات ٹھیک نہیں ہیں میرٹ پر کام نہیں ہو رہا سندھ جو فیڈرل ان کا تعلیمی بورڈ ہے اس کی بھرتیوں کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے اپنے خدشات اور تفہوزات کا اظہار کیا ہے بلکل غلط ہے یونیورسٹی میں یہ بلکل ظلم ہو رہا ہے جو پہلے ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہ نہیں دے رہے اور وہ بیٹھے ہوئی ہیں آرام سے پانچ سو نئے ٹیچرز اور جس طرح ہمارے ریپورٹر نے سوہل صاحب نے کہا ہے کہ اس میں لوگوں کے رشتہ داریاں ملپس ہیں تو اس پر اوف کرنے کے سوا افسوس کرنے کے سوا رونے کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے چانسلر کیا کر رہا ہے وائس چانسلر کیا کر رہا ہے سندھ کا وزیر تعلیم کیا کر رہا ہے اسار صاحب یہ کراچی یونیورسٹی اس نہج پر آئے اور صرف کراچی یونیورسٹی کا حال نہیں ہے وفاقی اردو یونیورسٹی کی بات کر لیں یا کراچی کی سندھ کی باقی یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں تقریباً سب کا یہی حال ہے اب اس نہج پر آتے ہوئے ٹائم تو لگا اچھرہ تو لے بعد صاحب کیا کرتے رہے اور آج محمد زبیر صاحب جو گورنر ہیں سندھ کے وہ کیا کر رہے ہیں یعنی پرائیورٹی پہ ہیلتھ اور ایڈکیشن گورنر تو ان کو لگایا گیا سب کو معلوم ہے کہ کیوں لگایا گیا ان کی خدمات کے سلسلے میں لگایا گیا اور وہ سی پیک کے جو مخالفین ہیں ان پر اپنی تقریبوں میں تانوں تشنی کر رہے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ ایڈکیشن ہماری پریارٹی ہی نہیں ہے ایڈکیشن ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے جو آپ کے ملک میں کہیں بھی کام نہیں کر سکتا وہ مولانا زفر علی خان کا مجھے شیر یاد آ رہا ہے جسے آتی نہیں روٹی کمانا وہ کر لیتا ہے مسجد کی امامت جو سی ایس ایس نہیں کر سکتا جو اخبار میں نہیں جا سکتا جو بینک میں نہیں جا سکتا جو فوج میں نہیں جا سکتا وہ لیکچر لگ جاتا ہے وہ استاد لگ جاتا ہے دو سے پانچ فیصد تک صرف ایسے لوگ ہیں ادارے تعلیم کے شعبے میں جو اپنی مرضی سے اپنے شوق سے اپنے ایمبیشن سے استاد پریمری سکول کے یا ہائی سکول کے یا کالیجوں میں لگے ہیں باقی سب اپنا وقت پورا کر رہے ہیں حالکہ ازار صاحب پیپلز پارٹی کا یہ بڑا علمی راہ ہے سندھ کی بات ہو یا پیپلز پارٹی جہاں اداروں کے اندر جہاں بھی گئے انہوں نے اتنی بھرتیاں کیا اتنی بھرتیاں کیا اور میرٹ کے خلاف کیا جہاں جا اداروں میں انہوں نے اوور سٹافنگ کی وہ تباہ ہو چکے ہیں اب تعلیم کا ایسا شعبہ ہے ان کو ملابیز دیکھتے نہیں ہے جو پاسٹ کا ہمارا ایکسپیرینس ہے جتنی ہم بھرتیاں کرتے ہیں ایک ڈاکٹر کو دوستی کے حوالے سے توانائی کا پیٹرول کا شعبہ اس کے حوالے کر سکتی ہے اور جو ایک ایسے آدمی کو وزیر داخلہ بنا سکتی ہے جس کے بارے میں بہت سی ریپورٹیں جو ہیں وہ ڈیزائربل نہیں ہیں مصبت نہیں ہیں اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سیاستدانوں میں حکمرانوں میں تعلیم کا کیا میعار ہے آپ کے ایم این ایز جو ہیں اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہیں ایم پی ایز ان میں کتنے عالی تعلیم یافتہ ہیں تو تعلیم جب ہماری ترجیح ہی نہیں ہے یہ جس قسم کے لوگ جس طرح ایک دوسرے ایم این اے کے خواتین کے بارے میں گھر میں بات ہوئی جس پر ہنگامہ ہوا ہے ان کی کیا تعلیم ہے اور یہ گلو بٹ ہیں اور یہ فلانہ ہے اور فلانہ ہے تو یہاں تو جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ چھپ کر اپنی عزت بچا کر بیٹھے ہوئی ہیں ایک پروفیسر کو ایک سیکشن افسر یا میجسٹریٹ پولنگ ڈیوٹی پر بھیج دیتا ہے تعلیم ہمارے ہاں بنیادی اصلاحات چاہتی ہے ڈراسٹک ایکشن چاہتی ہے تب یہاں کچھ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ڈراسٹک ایکشن لینے کے لیے کوڈ آف کانڈک کا لاغو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کوڈ آف کانڈک بنا دی جاتے ہیں قواعد و ضوابط بنا دی جاتے ہیں لیکن صرف اور صرف خانہ پوری کے لیے بنایا جاتے ہیں اور ان کوڈ آف کانڈک کو اگر کوئی وائلیٹ کرے سترہ دفعہ وائلیٹ کرے اور وہ سترہ دفعہ کے بعد پکڑا جائے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ میں کدھر تھے اور اسی حوالے سے بات کریں گے اگلا ٹاپک بھی اس حوالے سے ایک پروفیسر آف میڈیسن راولپنڈی کی ان کے بارے میں بات ہے ان کے بارے میں صحیل صاحب مجھے عاد ہے ہم نے پہلے بھی ایک تھوڑی سی بات کی تھی اپنے پروگرام میں سترہ دفعہ غیر ملکی دورے کیے جاتے ہیں ایکس پاکستان لیو لے کر گئی تھی ہے یا یہ بغیر چلی گئی تھی انی کا یہ راولپنڈی میڈیکل کالیج کی پروفیسر آف میڈیسن ہے ڈاکٹر رزوانہ چودری ان کے خلاف اور ان کے ہسپینڈ وہ بھی پروفیسر ہیں انیشل انکوائری ہوئی اور انہیں یہاں سے ٹرانسفر کر کے ساتھ مارچ کو ڈیرہ غازی خان ان کا تبادلہ کر دیا گیا تو اس کے بعد انکوائری کا سلسلہ جاری تھا لیکن اب جو ہمیں تازہ ترین جو دستاویز محصول ہیں اس کے مطابق وزیرہ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر رزوانہ چودری کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے جو اس کے اندر ابتدائی تحقیقات جو بنیاد اس میں بنائی گئی ہے ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بیرون ملک دو ہزار تیرہ سے دسمبر دو ہزار سولہ تک سترہ غیر ملکی دورے کی ہیں اور یہ وہ دورے ہیں جو انہوں نے خلاف زابطہ کیے یعنی کہ ایکس پاکستان لیو لیے بغیر وہ بیرون ملک گئیں اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہیں مختلف جو عدویات تیار کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے بیرون ملک بھیجوایا تھا اس قسم کے الیگیشن ہے لیکن ایف ایے کے ریکارڈ سے یہ تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں کہ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر زوانہ چودری نے سترہ غیر ملکی دورے کیے لیکن ایکس پاکستان لیو نہیں لی یہ ریکارڈ ایف ای سے حاصل کر لی گئے اب سیکٹری مواصلات ہیں محمد مشتہ انہیں انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کریں جان پر تال کریں کہ اتنے اہم عدے پر فائز پروفیسر ہیں گریٹ بیس میں ہیں انہوں نے کس طریقے سے غیر ملکی دورے کیے کیا اس کے وجوہات ہیں کس نے ان کو دورے کروائے اب اس سارے معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد حتمی کاروائی ہوگی اور اس کے ساتھ جو حکومت پنجاب کا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی تمام دستویزات تمام ریکارڈ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیے جو کہ سیکرٹی مواصلات مشتاق صاحب کو فراہم کیا جائے گا کہ وہ رپورٹ مکمل کر کے وزیرالہ کو پیش کریں گے اظہار صاحب سے ہم جانا چاہیں گے کہ ڈاکٹرز انسانی مسیحہ اور جن کے اوپر آج کلا عمومی طور کے اوپر یہ بڑا ایک ہمارے معاشی کے اندر یہ بات آ رہا ہے کہ ادویات تیار کرنے والی کمپنی اپنی ادویات کی فروخت کے لیے ڈاکٹرز کو اس طرح سے انسانٹیو دیتی ہیں برائب کرتے ہیں کہ ان کی ادویات کو لیکے پھر انہیں بغیر ملکی دورے کروائے جاتے ہیں اور پھر ایسے دورے جو آپ نے ایکس پاکستان لیو لیے بغیر کیے ہوں آپ سرکاری ملازموں افسر ہوں ان کے خلاف کس طرح سے کورڈ اپ کنڈکٹ کے تحت کار رہا ہیے سکتے ہیں اور کورڈ اپ کنڈکٹ کہتا کیا ہے علیکہ میں عام طور پر اپنی صبح کا آغاز لطیفے پڑ کر کرتا ہوں آج ہم نے آپ کا صبح کا آغاز یہ ایسا لطیفہ ہے کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ سیکریٹری وزیر علیہ پنجاب نے تحقیقات کا حکم دیا یہ بہت بڑا لطیفہ ہے سیکریٹری معاصلات کو انکواری افسر مقرر کیا گیا یہ بہت بڑا لطیفہ ہے دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سترہ دورے ہوا میں نہیں ہوئے یہ اسی ملک میں اسی زمین پر ہوئے ہیں جب ایک سرکاری ملازم بیرون ملک جاتا ہے تو اس کے پاس نو سی ہوتا ہے جو بہت ضروری ہے امیگریشن والے اور ایف آئیے والے ائرپورٹ پر وہ نو سی دیکھے بغیر اور اس کی کاپی لیے بغیر جہاز پر سوار نہیں کرنے دیتے اب سب سے پہلے انکواری یہ ہونی چاہیے کہ وہ بغیر نو سی کے کیوں گئی ہیں اور اگر نو سی تھا تو نو سی کس نے دیا نو سی ان کو صرف ان کا پرنسپل دے سکتا ہے یا ان کے تعلیم کے شعبے کا کوئی افسر دے سکتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نو سی کے بغیر گئی ہیں یا نو سی کے ساتھ گئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سترہ دورے یہ تو محمود غزنوی کے سترہ حملے ہو گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا اس میں جہاں بھی وزیر عالی کا یہ آتا ہے کہ انہوں نے نوٹس لیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ وزیر عالی کی سطح کا کام ہی نہیں ہے یہ تو ان کے پرنسپل نے ان کو چارچیٹ کرنی ہے اور ان کے پرنسپل نے اوپر کیس بھیجنا ہے اپنی وزارت تعلیم کے پاس یا وزارت سیحت کے پاس اور اس میں انکواری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ڈائریکٹ شو کاز نوٹس ہوتا ہے کیونکہ الزامات ثابت ہیں اور اس کے بعد ایکشن لینا ہوتا ہے یہ جو تحقیقات کا حکم اور سیکریٹری مواصلات انکواری افسر مقرر ہوئی ہیں اس کا یہ مطلب ہے آپ دیکھ لیجئے گا بے شک لکھ لیجئے کہ ان کو بچانا ہے اگر ایکشن لینا ہوتا تو پرنسپل کو حکم ہوتا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو ایکشن لیں ان کو ڈیشمس کریں ان کو ڈیموٹ کریں ان پر انکریمنٹ میجر پینلٹی لگائیں مائنر پینلٹی لگائیں ایک پرسیجر ہے تو اس پرسیجر کے مطابق نہیں چل رہے ہیں یہ صرف خانہ پوری ہے یہ سترہ دورے ہوئے یہ تو پہلے دورے کے بعد ہی پتا چل جانا چاہیے تھا کہ ایکس پاکستان لیو نہیں سترہ دورے سترہ دوروں کا یہ مطلب ہے سترہ این او سی ایشو کیے گئے وہ این او سی کس نے ایشو کیا اور خلاف فردی ثابت ہو اس معاملے کے اندر اگر ثابت ہو جائے تو کیا کاروائی ہوتی ہے قانون اور ذابطے کے مطابق دیکھیں اس میں یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا انڈسپلن ہے کہ سٹریٹ اوے برطرفی ہونے چاہیے اور ان کو واجبات نہیں ملنے چاہیے اور اگر اس سے کم سزا دینی ہے تو ان کا عہدہ کم کر دیں ڈیموٹ کر دیں ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیں ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیں دو سال کے لیے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے انکریمنٹ روک دیں یہ ایک علامت ہوتی ہے سمبل ہوتی ہے ایک قسم کی تشہیر ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو سزا دی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے لیے سوان عبرت مہیا کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے ایسے لوگوں سے جان چھڑانی ہے کہ جو اتنا انڈسپلن کر رہے ہیں اتنا عالی عوضہ اور وہ بھی تعلیم کے شعبے میں اور فل پروفیسر اور پھر اتنی بے ذابطگی تو ایسے لوگوں کو تو تعلیم کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تعلیم کے شعبے کی بات کرتے ہیں اس کے بارے ہمیں بات کریں گے سوہل صاحب فورٹی تھری پرائمری سکول وہی ایڈوکیشن کی بات آتی ہے ہم ٹاپ لیول پر دیکھیں پرائمری لیول پر دیکھیں اب کیا ڈیسیزن کیا گیا حکومت ہے پنجاب پنجاب بھرد کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہے آئے دن اناؤسمنٹس بھی ہوتی ہیں لیکن یہ میں سن کے حران ہوا کہ پنجاب کے اندر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا وہ سرکاری سکول اور سپیشل پرائمری سکول وہاں پہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں کتنے احساس دیکھ تنخواہی ہوتے ہیں بڑی معمولی تنخواہی ہوتی ہیں اور اخراجات متن زیادہ نہیں ہوتے اب پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرائمری سکول ہیں ان کی وہاں پہ بلڈنگز ہیں وہاں پہ ٹیچرز ہیں پورا سٹاف ہے تو ہم اچھی طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہے تو کیوں نہ ان تمام سکولوں کو اور ان کے بچوں کو جن کی جو کہ راول پنڈی کے تنتالیس پرائمری سکول ہیں انہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سپورت کر دی رہے ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ ہے جو پنجاب کے اندر غیر ملکی اداروں کی مالی معاونت سے ڈونرز کے مالی معاونت سے وہ ایجوکیشن کی اندر بہتری کے لیے ایک پروگرام چلا رہے ہیں جس کے تحت کچھ پرائیویٹ سکول ان کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ان کی ریجسٹریشن کرنے کے بعد ان کو انڈرول کرنے کے بعد بچے جو ہیں وہ ان سکول کے حوالے کیے جاتے ہیں اور ان کو پانچ سور پیسے لے کے ہزار پی تک مہانہ ادائیگی بھی کی جاتی ہے سکولوں کی بکس ویرہ بھی فراہم کی جاتی ہیں چونکہ پنجاب ایجوکیشن کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ غیر ملکی داروں سے ملتے ہیں اس کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے شرح خاندگی میں اضافہ کرنا ہے لیکن اب پنجاب حکومت یہ فیصلہ حیران کندر لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ پرائیمری سکول بھی اب ہم نہیں چلا سکتے تو ان کے لیے ہم اخراجات نہیں ادا کر سکتے ان بچوں کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت جو پرائیمری سکول سکل رہے ہیں ان کے سپورت کر دیا جائے ان کے اخراجات پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن برداشت کرے گی پنجاب حکومت اس سے نبر اس سے الگ ہو جائے گی اچھا وہ پنجاب حکومت کے دانش سکول بھی تھے عزار صاحب آپ کو یادو جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو لیبارٹری ہوتی ہیں جب ان میں نئی دوائی بنتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچارے چونوں پر اور خرگوشوں پر ان کے تجربے کیے جاتے ہیں تو پنجاب حکومت نے محکمہ تعلیم کو ایک تجربہ گاہ بنا رکھا ہے مغالب نے کہا تھا نا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں اب یہ راہ پر کمیں دانش سکول انہوں نے بنائے جبکہ ہزاروں سرکاری سکول ان کی توجہ کے محتاج تھے مجھے یاد ہے چودری اظہر جب گورنر تھے پنجاب کے تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی وائرل ہوئی تھی کہ نوے فیصد سرکاری سکول چھتوں کے بغیر ہیں میرے اپنے گاؤں میں جو پنجاب گورنمنٹ کے تحت ہے سکول میں ٹاٹ نہیں تھے بچے اپنی گھروں سے بوریاں لے کر آتے تھے ہم نے ایک ادارے سے کہا جو ڈونیٹ کرتا تھا کہ ان کو سو دو سو کرسیاں بھائی کرو تو سرکاری یہ ایک اور تجربہ دانش کے بعد یہ ایک اور تجربہ کر رہے ہیں جس طرح ہمارے ریپورٹر سویل صاحب نے بتایا کہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن یہ جو ہے چیڑیا یہ غیر ملکی پیسے سے چل رہی ہے اگر غیر ملکی پیسے سے چل رہی ہے تو پھر جو غیر ممالک پیسہ دے رہے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوں گے وہ پالیسی بھی ڈکٹیٹ کریں گے پھر فارٹی تھری سکول جو چنے گئے ہیں تو وائی فارٹی تھری اور فارٹی تھری کس بنیاد پر چنے گئے ہیں اگر پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ایک اچھا سسٹم ہے تو آپ ساروں کو اس میں لائیں اور اگر اچھا نہیں ہے تو آپ ان فارٹی تھری کو کیوں لارہے ہیں آپ ہزاروں لاکھوں عام جو سرکاری سکول ہیں قصبوں میں بستیوں میں قریوں میں گاؤں میں آپ ان پر توجہ دیں ان کو چھتے دیں ان کو پیچرز دیں مختصر یہ کہ راول پنڈی کے مسلمی نون کے گرہنما ہے انہوں نے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا ہے ان کے پرائیویٹ سکول ہیں یہ بچے ان کے سکولوں میں جائیں گے اور ان کو مہانہ پانسو سے ہزار پر فی بچہ انہیں ملے گا چلیے ٹھیک ہے ایسار اللہ صاحب تو اصل میں تو پھر یہ ذاتی مفاد ہوا ٹھیک ہے ایسار صاحب بہت شکریہ سویل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمارے آج کے شو سے اتنی تعلیم اگر پرائیویٹی پہ ہوتا تو تعلیم کو حکومت خود دیکھتی اور جو انفرسٹرکچر کے پل اور سارے کے سارے انڈر پاس وغیرہ ان کو کسی اس طرح گئی انجیو کو دیتی لیکن پرائیویٹیز ہمارے یہاں بڑی ایویڈنٹ ہے ہمارے آج کے شو سے اتنی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر